اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیہ وآصحابہ اجمائین اما بعد یہ کسی ہماری بہن نے سوال بھیجا ہے کہ کیا سٹوبری کھانا حرام ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہیں کسی نے بتایا ہے کہ بعد لوگ اس طرح کا فتوہ دیتے ہیں کہ سٹوبری کھانا حرام ہے دیکھئے یہ جس نے ایسا کوئی فتوہ دیا ہے بلکل غلط فتوہ دیا ہے اگر کسی نے دیا ہے اور اگر کسی ایسے بندے نے بات کی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی بات کی تو ویسے ہی کوئی امیت نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کوئی فتوہ دیا ہے تو بلکل غلط دیا ہے سٹوبری جو ہے اس کو کھانا اس کا جوس وغیرہ پینا بلکل جائز ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں یہ سوال پہلے بھی بھیجا گیا اور بعض لوگوں کے ہاں یہ بات ہے بھی اس طرح کی کہ سٹوبری نہیں کھانی چاہیے سٹوبری حرام ہے لیکن شریعت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جس حصہ میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ حلال ہیں اللہ یہ کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جائے جو انہیں حرام کر دے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ صاف ستری اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال رکھی ہیں سوائے اس کے کوئی ایسا سباب آ جائے یا کوئی ذات خود چیز ایسی ہو جو حرام ہو تو سٹوبری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو بہرحال اس کا جوس وغیرہ پینا یا اس کو کھانا استعمال کرنا بالکل جائز ہے اللہ علم کس وجہ سے بعض لوگ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں ایسی کوئی وجہ شریعت کے اندر ذکر نہیں ہے عربی زبان کے اندر سٹوبری کو فراولہ کہتے ہیں اور اگر آپ عرب کنٹریز کے اندر جائیں جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے تو فراولہ کا جوس وغیرہ یعنی سٹوبری کا جوس اور سٹوبری وہاں بکتی ہوئی نظر آتی ہے لوگ کھاتے ہیں لیتے ہیں بناتے ہیں جوس پیتے ہیں تو اس لیے جس نے کوئی ایسی بات کی ہے وہ بالکل غلط بات کی ہے شریعت میں ایسی کوئی پبندی نہیں ہے